اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بیارے بچوں الحمدللہ بہت اچھا لگتا آپ سے بات کر کے چلیے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا بات کرنا آسان اور آپ کا سمجھنا آسان رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی میرے پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا دین اسلام وہ دین ہے جو ہماری زندگی کو آمن دیتا ہے اور آسان بنا دیتا ہے یہ ہم کو وہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھی آمن والی ہوتی ہیں اور آسان ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی بھی جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کو سچا بننا ہے ہمیں نرم دل والا لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرنے والا لوگوں کا خیال کرنے والا اور سچا اور ایماندار بننا ہے ذرا سوچئے کہ اگر سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی باتیں ماننے لگ جائیں اور یہ سارے کام کریں تو ہمارے گھر ہمارے معاشرہ ہمارے شہر اور ہمارے ملک اور الٹیمیٹلی پوری کے پوری دنیا ہی خوش ہو جائے اور آمن میں ہو جائے لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے لوگ اللہ تعالی کی باتیں نہیں مانتے اور الٹے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سخت دل سخت زبان ہو جاتے ہیں بخیل ہو جاتے ہیں کنجوز اور سلفش ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں سو آج میں آپ کے پاس ایک حدیث لے کر آئی ہوں اور ایک کہانی بھی ہے حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس مننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا اس کا مطلب پر چک یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ہر کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری کتاب میں لکھا جا رہا ہے ہمارے آمال کی کتاب میں جو قیامت کے دن ہمارے سامنے اللہ تعالی رکھیں گے جب ہمیں یہ پتہ ہے اور ہمیں یہ یقین ہے تو ہم کسی کو دھوکہ کیوں دیں گے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو کوئی دھوکہ دے گا وہ اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ سچا مسلمان نہیں ہوگا اس کے ایمان میں کمزوری ہوگی دیکھیں پیارے بچوں عام طور پر ہم کوئی بھی برا کام چیخنا چلانا یا کوئی بھی برا کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے میرے پیارے بچوں سب سے پہلی جو چیز ہم کو سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مجھے شرم آتی ہے میرا رب میرے بارے میں کیا کہیں گا اس سے پہلے کہ ہم کوئی برا کام سوچیں بھی اس سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ استغفراللہ میرے اللہ سبحانہ وتعالی میرے بارے میں کیا کہیں گے نہیں نہیں میں کبھی بھی یہ برا کام نہیں کروں گی کیونکہ میرا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے دیکھ رہے ہیں ہے نا اچھا کہانی یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ہو جو دوسرے امیر الممنین تھے دوسرے خلیفہ تھے اسلام کے وہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے کوئی پریشان تو نہیں ہے تو ایک دفعہ وہ ایک گھر کے باہر کھڑے ہوئے تو ان کو اندر سے آوازیں آ رہی تھی ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ لگے اور ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں جب ہم اس کو بیچیں تو بیٹی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی تو ماں نے کہا تم کیوں نہیں کرو گی یہاں کون سا عمر ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سزا دیا کرتے تھے نا جو دھوکہ کرتا تھا تو اس نے کہا ماں نے کہا یہاں عمر تو نہیں ہے تو تم ڈال دو پانی تو اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا کہ امی عمر تو نہیں ہے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا سبحان اللہ یہ ہوئی نا بات یہ مزے کی بات ہے کہ اگر ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کسی کو کوئی دھوکہ نہ دیں اور کوئی برا کام نہ کریں بہت سارے طریقوں سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں وہ لوگوں کی جوتے بدل دیتے ہیں ایک جیسے جوتے ہوتے ہیں تو وہ نئے والے جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں اور پرانے چھوڑ جاتے ہیں اور انہوں نے ہوم وقت نہیں کیا ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ ہوم وقت کیا تھا لیکن گھر میں چھوڑ آئے اور وہ گھر پر ہوتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو گھر پر نہیں ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار کہتا ہے کہ بہت ہی اچھا کپڑا ہے اور اس سے کبھی بھی رنگ نہیں جائے گا لیکن آپ جب گھر آ کے دھوتے ہیں تو کپڑے سے رنگ چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہوتی میرے بچوں کہ اگر ایک بندہ دھوکہ دیتا ہے تو پھر دوسری طفعہ میں اگلا بندہ بھی دھوکہ دیتا ہے اسے میں آ کے اور یہ چیز بھیل جاتی ہے اور یہ رک نہیں سکتی سو آج ہم نے یہ حدیث سن لی ہے نا اٹلیسٹ ہم اپنے سے یہ شروع کریں گے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے ہم برا کام نہیں کریں گے اور اس کے لئے دعا بھی مانگنی ہے اللہم طاہر قلبي من النفاق وعمل نفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب إلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ